مگر نہیں ہم نے کیا سکھایا مسجد میں ہم نے یہ سکھایا کہ ادھر والی باؤنڈری سے ادھر جائے گا اگلی مسجد میں جائے گا تو تو کافر ہو جائے گا مطلب خالد تم تذکیہ ہی سکھا دیتے تاب بھی چلو میں سمجھتا کہ چلو ہم سیاسی سکول کھول لیں گے کہیں پہ آپ نے اس تذکیہ کے اندر بھی کونے کھوڑ دیئے ابھی میرا ٹی وی پہ انٹریوی چل رہا تھا ایک چینل کے اوپر اسی فلسطینی ٹاپک کے اوپر سارے مقاتبے فکر کے علومہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ ایسا کہیں آپ اس وقت ایک ہی تلوار ہے جو اس وقت یہودیوں پہ چل رہی ہے اسرائیل کے خلاف اس کے لئے دعا کر لیتے ہیں آئیں حسن نصر اللہ کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجال ہے جو کسی ایک مولوی نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں چپو کے سارے کہتے ہیں ہم جی ہمائی برس اسلام بچا ہوا ہے یہ اسلام بچائے آپ نے ایک ہی تلوار ہے جو مسلمان اسرائیل کے خلاف چلا رہا ہے اس کے لئے دعا کے ہاتھ نہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکے لوگ یہ باتیں کریں گے فلسطین بچانے کی مطلب ایک بیماری کے اندر اور بھی بڑی بیماری ڈال دی گئی حالی تذکیہ ہی پورا کراتا ہے یہ تذکیہ کرائے آپ نے حسن نصر اللہ کے لئے دعا نہیں کی جاری سوچیں اور میں نے جب کہا کے چلیں سسٹم ہوا اسٹیبلش کر لیں تو علماء اکرام نے کہا نہیں ہے سسٹم جن لوگوں کے لئے وہ مسلمان ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے سوچیں رہا یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جاہے ظالم ہو جاہے فاسق ہو جاہے فاجر ہو اگر وہ مسلمان ہیں اور آپ کا حکمران بن گئے تو اتباع کرنا آپ پہ اسلامی فریضہ ہے تو حسن نصر اللہ مسلمان نہیں ہے اس کے لئے کیوں نہیں دعا کیا آپ نے اس کی دعا کے لئے ہاتھ دعا کیونکہ آپ اپنے فرقے کے علماء کو صرف اور صرف پروجیٹ کرتے ہیں اور چاروں فرقوں کے علماء آئے اس وقت تذکیہ نفس کے اوپر ہیں میں تو خال یہ بتا رہا ہوں کہ آپ خود مسلمانوں کا آئی کیو ڈراب کر رہے ہیں اگر یہی سسٹم اسلام نے سکھانا تھا کہ جیسا مرضی ہو اس نے ایک پاور مسند پکڑ لیا خلافت کی تو آپ نے اس کو تباہ کرنی ہے تو حسین علیہ السلام کو بھی آپ ہی سکھانے والی باتیں کر رہے تھے جو راستے میں مل رہے تھے کہ نہیں کرو نہیں کرو حسین علیہ السلام کو دنیا سمجھا سکے یہ والا فلسفہ we need the system we need a very crisp rational intellectually secure system اور تب ہوگا جب youth intellectually secure ہوگا youth scientifically aware ہوگا level 1 پہ سائنس آتی ہوگی بشک level 2 پہ نہ آتی ہو level 2 پہ قرآن آتا ہوگا اب بشک level 3 پہ نہ آتا ہو level 3 پہ politics آتی ہوگی اس سے کم compromise نہیں ہے یاد اکھیے کہ سیاست پہ سائنس level 1 پہ بھی سیکھ لیں قرآن level 2 پہ بھی سیکھ لیں پچھلی قصتوں میں refer کریں میں نے level 1 level 2 کیسے define کیا سیاست لیکن level 3 پہ سیکھنی ضروری ہے مسلمان یوت کو ورنہ اسرائیل میں چھوڑیں اسلامباد میں بچی ریپ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر ویٹ کریں اگلی زینب کی کب خبر آنی ہے بول ٹی وی پہ آ جیو ٹی وی پہ آ جس مرضی ٹی وی پہ سی این این پہ آنی ہے ویٹ کریں پھر اور وہ بچی غیر نہیں ہونی ہے آپ کی اپنی سگی بہن ہونی ہے کہیں سے تو اپنے آگ کو جن جوڑیں کیا کریں گے جب ہمارے ساتھ سے واقع ہوتا ہے تو ہم کس کو فریاد کریں سسٹم کو فریاد کرتے ہیں نا دیکھ لیں ہمارا سسٹم کیا کیا ہم نے کیوں کیونکہ جس جس انسٹیٹیوٹ نے سکھانا تھا سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ پولٹکس ہوتی کیا ہے کرنی کیسے ہے اسلام کہتا کیا ہے طریقہ کیا بتاتا ہے سنت سیرہ ہے کیا کیسے کر کے دکھایا مگر ہم نے وہ مقصد سے ہی نکال دیا اس مسلمان کے مقصد سے سیاست کو نکالنے کی مشین اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے جب تک پاکستان ایک سسٹم نہیں ڈیویلپ کرتا وہ بھی کیسے 68% آئی کیوں نہیں بڑھاتا 10 پوائنٹ زیادہ نہیں کہاں پہ لیول 1 آف سائنس لیول 2 آف قرآن لیول 3 آف پولٹکس آپ ان تینوں شعبوں کے اندر دیکھ لیں مسلمان لڑکے اور لڑکی کا ایکیومنٹ کتنا ہے قرآن پہ لیول 0 مسجدوں میں واقعی میں لیول 1 کیا لیول 2 تاک قرآن لیول 3 بھی علماء مل جائیں گے آپ کو واقعی ملیں گے وہ ان کی پولٹکل ایکیومنٹ کیا ہے لیول 0 سائنس اللہ معفید سائنس کے تو خلاف مومنٹ کرتے ہو صرف دس سال کی سٹیٹیجی بتا رہا ہوں آپ کو یہ یوتھ پھر ایک دم ایسی ایج میں گھز جائے گا جس ایج میں آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان کو ہٹ دھرمی پہ بورتا رہتے ہیں فطرت ہے ہماری ہم ہٹ دھرمی پہ آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ اتنی عمر دے دی ہے لیٹرلی یہی بولا جاتا ہے سائل میاں آپ میرے پوتے کی عمر سے بھی چھوٹے ہیں اب آپ مجھے سکھائیں گے اور میں کہتا ہوں ہاں یہ جملہ میں نے سنا ہوا ہے سیرہ میں اس کا جواب آتا ہے مجھے میں آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے تو یہ جملہ دیکھ لیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ میرے نبی کو جملہ بولا جاتا تھا امیہ بن خلف ور ابو جہل بولتے تھے میں سکھاؤں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ جملہ جہاں سے آپ جس سلائیڈ سے آپ نے کاپی کیا ہے وہ ابو جہل کی سلائیڈ ہے آپ کی پوتے سے عمر میری کم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس بندے کی کا پوتا میرے سے بڑا ہو وہ حق پہ ہے یہ کریٹری آپ کا کہ جس کا بھی پوتا میرے سے بڑا ہے وہ سچا آدمی ہے چھوٹی عمر کا بندہ بھی صحیح بات کرے تو صحیح بات ہے میں آپ کو ریفرنسی اپنے نبی کا دے رہا ہوں میں سنسکل آرگیومنٹیشن کے تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک اسلام کو سکسٹی ایٹ پرسنٹ یوز سے بات کر رہا ہوں بابوں سے امید ختم ہے میری اور ہو بھی نہیں سکتی میری سیکلوجیکل ڈیمینڈ ہی نہیں ہو سکتی سنس کے خلاف ہے بات کہ سکسٹی ایٹھ سیونٹی فائیو نائنٹی فائیو یہ پاکستان کے جو پارلیمیٹ ہاں اس نے بھرے میں ہم نے ان سے تو میں نہیں ایکسپیکٹیشن رکھ سکتا ان کے ایگو کا تقاضی ہے کہ اسی ایگو پہ مریں گے وہ اسی فلسفے پہ مریں گے وہ خیر ہے اس وقت یونورسٹی گوئنگ گرائڈ ہائی سکول کے اندر کالیج کے اندر اے لیولز جو کر رہا بچہ وہ میرا اس وقت سننے والا بچہ جو ہے لڑکی اور لڑکا دونوں اور یاد اکھیے کہ یہاں پہ میں بابا بتا دوں اگر لڑکی کا ایکیومن لڑکے سے کم ہے تو خود آپ ذمہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ان تینوں لیول پہ سائنس پہ قرآن پہ اور پولٹکس پہ سائنس لیول ون قرآن لیول ٹو اور پولٹکس لیول تھری پولٹکس لیول تھری ہر مسلمان کا فریضہ ہے بس آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اگر مریم نواز اینڈ پارٹی پی ٹی آئی شیخ رشید اینڈ پارٹی ان کا اگر پولٹکل ایکیومن جا سکتا اوپر تو آپ کا کیوں نہیں جا سکتا آپ تو واقعی سکول اور کالیج گئے میں ہیں آپ تو واقعی کتابیں پڑی ہوئی ہیں تو پولٹکل ایکیومن بایتوئے ان کا پولٹکل ایکیومن تھری نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کس قسم کی ان کی اقدام آتے ہیں جب یہ پاور میں آتے ہیں نا چاہیے پی ٹی آئی ہو چاہیے وہ پی 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 ہو چاہیے وہ پی ایم ایل این ہو جب پاور میں آتے ہیں تو دیکھیں کیا کرتے ہیں پھر پولٹکل ایکیومن تو زیرو ہے سو یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ سٹیپس یہ ہیں سائنس اس وقت کا فیرون اس کو تابع کر رہا ہے کس کے طرح قرآن کے طرح انٹیلیکچول ایکیومن آف قرآن ضروری ہے قرآن سے ڈھونڈیں گے کانشپس اصل میں کیا ہے اگر جو اس سلوشن کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس سلوشن کا دشمن ہے یاد رکھئے گا کیونکہ اللہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس کے یا تو اگینسٹ ہو سکتے ہیں آپ یا اللہ کی پارٹی ہو سکتے ہیں اللہ رب عزت کی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اس کو اللہ شرک بولتے اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کے ہوتے میں نیوٹرل ہو گئے ہو سائٹ پہ تیسری پارٹی بنا لی ہے آج تک کسی مسجد سے پوچھ کے دیکھیں گے شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے آپ کو جواب مل جائے مجھے بتا جناہ کی فرد کے اوپر یہ چیز ثابت ہی نہیں ہو سکتی فرد کے اوپر یہ جماعت کے اوپر ثابت ہو سکتی ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں